پر نازل ہو جائیں گے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنِّيَا حَسَنًا وَفِي دَخِتِ حَسَنًا وَقِنَا عَذَابًا سَلوح آپ لوگوں کا زیادہ وقت دیا فیل بھی ایک جملہ عرص کرنے جا رہا ہوں یہاں سؤال کیا گیا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنِّيَا حَسَنًا سے کیا مراد ہے وَا آخرت کی حَسَنًا سے کیا مراد ہے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں رِزوانُ اللَّهِ وَالْجَنَّتُ فِي الْآخرَةِ جو حسنِ آخرت ہے وہ رضایتِ خدا خوشنودی اللہ اللہ کی رضایت اور اللہ کی جنت سے مراد ہے اور حسنِ دنیا سے مراد کیا ہے معاش زندگی مسلمان اچھا ہونا اور خلق حسن و حسن الخلق فِي الدُنیا دنیا میں احسان کے ساتھ خلق حسن کے ساتھ جینا یہی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخرَةِ حَسَنًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لِزا امام جعفر صادق فرماتے ہیں آج ہمیں جان دینے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم کو محسنِ حججی کی طرح سر قلم ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم فاطمیوں کے طرح زینبیوں کے طرح حیدلیوں کے طرح ہمیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اگر کوئی کچھ ضرورت ہے تو مجاہدوں کی سواب میں شامل ہونا چاہتے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے یہ سب سے عظیم جہادیں امام صادق فرماتے ہیں انتم فی تصافحکم فی مثل عجور المجاہدین تم فاطمیوں کی شہادت کی طرح اس صواب میں شریک ہونا چاہتے ہو حشد الشہبی کی طرح اس کی شہادت میں آپ صواب میں شریک ہونا چاہتے ہو تو آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ مل کر بننے کی کوشش گئے اسی میں وہ عجر آپ کو اللہ تعالیٰ انایت فرماتے ہیں لہٰذا ہمیں کیوں ایک مجاہد کا صواب ایک مسلمان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے ملتے ہیں کیوں مگر اس میں خون دیا ہے اپنا جوانی دیا ہے اپنا مال دیا ہے اتنا ایک ہاتھ ملانے والے کو ہاتھ ملانے سے انسان میں ناومیدی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے ناومیدی کو ختم کرنے کے لئے ہاتھ میں ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے اور بے توجہی اور بے اہمیت کی وجہ سے جو جانے میں شکار ہو رہا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے ہاتھ میں ہاتھ ملانے کے ضرورت ہے لہٰذا اس میں بھی جہاد کی معنی ہوتا ہے یہ جہاد جب تک ہمارے درمیان میں ایجاد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے ہمارا میں جان خرید لے ایرانی جوانوں کا اللہ نے جان خرید لیا ایرانی جوانوں کا اللہ نے جان خرید لیا لیکن ہمارا جان نہیں خرید پا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفزم مؤمنین کے جان کو اللہ تعالیٰ خریدتا ہے لیکن ہمارا جان کیوں نہیں خریدتا اس لئے کہ ہم اس کے عادے قابل نہیں بنے ہم ایک دوسرے کے سال میر جل کے بیننے کا صلاحیت ہمارے میں نہیں ہے اس لئے ہم آپسی زمینی زندگی میں پھسے ہوئے ہیں اس سے نکالنے کے لئے یہی ایک واحد راستہ ہے پورے اسلام کے لئے رہبر انقلاب کے نمائندے آغای مہدری پور صلی اللہ علیہ نے پورے ڈشٹک کرگل کو اس ثواب میں شامل کرنے کے لئے اس عظیم حدث میں شامل کرنے کے لئے اس پیش خیمہ امام زمانہ کو بنانے کے لئے بسترے کو ماحول بنانے کے لئے امام زمانہ کے لئے اس ماحول کو سازگار بنانے کے لئے مسلمانوں سے دعوت کیا مؤمنوں سے دعوت کیا ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور ایک دوسری کے ساتھ گزرنے کا اور بخشش کرنے کا وہ صلاحیت پیدا کرو تب اس مقام پر پہنچ گیا تو ممکن ہے اللہ تعالی ہمارا جان خرید سکتا ہے پربردگارہ بحق محمد آل محمد ہم لوگوں کو صحیح راستے پر ہدایت کرنے والے رہبر انقلاب نمائندی رہبری جو اس ہندوستان میں ہم سب کو ایک اچھے پلٹ فارن کی طرف دعوت دے رہے ان سب کو آغا امام زمانے کے سائے میں حفظ فرما پربردگارہ رہبر انقلاب کو حیبت حیدری شجاعت حیدری حیبت محمدی علم حیدری انعید فرما پربردگارہ ان کو امام زمانے کے سائے میں سلامت عزت وقع اور سلامتی عطا فرما اور خصوصاً میں نے یہی جامعیت بھی تمام مشکلات نفسہ نفسی بھی مشکلات بھی ہمارے ہی درمیان میں ہمارے خاص کمیونٹیوں میں ایک ہی گھر میں بھی بہت سے اختلاف ہے اس جامعے میں بھی اختلاف ہے ان سب کو جب ہم آپس میں یہ شجاعت پیدا کریں اگر پیدا بائیں انہا انشاءاللہ امام زمانے پیشخینین و قدم چھپ اٹھائی بات پر نصیب چھچائیں پربردگارہ انگت سو گناہگار پلا درین رحمت للعالمین ولادت موقع کا امام جعفر سادیہ کی ولایت ولادت موقع کا انشاءاللہ اس مؤمندی مؤمنین کنے دی جامعہ بہترین جامعہ چاہاں تقدیل بات پر نصیب چھچ دے بھوسکتا آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین معذرت سے لے اگر گاہ کس میں زیادہ رویق سونا باسا مولیس آئی رسال سے سننا سونا سونا تمام گاما حق ان کی دی جامعہ موسلمان کنے دی عظامت پی طرف رچھا دی بھی نا تلاش و کوشش بات خدا یا تلاش و کوشش کن رائیگان مچھ جب پا محمد و آل محمدی سیرے کے دول پر نصیب چھچ دے بھوسکتا والسلام علیکم اگر گاہ موقع تاں سے پی شکریہ والسلام علیکم و رحمت اللہ